ڈاکٹر اسرار احمد کا چانل بحال کرنے کے لیے پی ٹی اے کا یوٹیوب کو خط پاکستان ٹلی کمیونکیشن آتھارٹی پی ٹی اے نے مرہوم مذہبی سکولر ڈاکٹر اسرار کا یوٹیوب چانل بحال کرنے کے لیے یوٹیوب کو خط لکھ دیا ہے پی ٹی اے کی جانب سے لکھے گئے خط میں بتایا گیا کہ ڈاکٹر اسرار کے چانل پر شیئر کی جانے والی ویڈیوز کوئی نفرت انگیز معاد نہیں بلکہ تعلیم و تعمیری مقصد کے لیے ہیں پی ٹی اے نے بعض عابطہ طور پر یوٹیوب سے رابطہ کیا ہے اور نفرت انگیز تقریر کی الزام میں مرہوم ڈاکٹر اسرار احمد کے چانل کو بلوک کرنے کا معاملہ اٹھایا ہے پی ٹی اے نے یوٹیوب پر زور دیا کہ وہ اسلام کے معروف عالم دین ڈاکٹر اسرار احمد کے چانل کو ان بلوک کرے بازی رہے کہ رمامہ کے آغاز میں ویڈیو شیئرنگ ویب سائٹ یوٹیوب نے یہود مخالف تفسرے کرنے کی الزام میں اسلامی سکالر ڈاکٹر اسرار احمد کے اوفیشل ویب چانل کو موطل کر دیا تھا ڈاکٹر اسرار احمد کے چانل کے تقریباً دو اشاریہ نو ملین سبسکرائبرز تھے اور ان کے لیکچرز کو بڑی تعداد میں دیکھا اور سراحہ چاہتا تھا دوسری جانب تنظیم اسلامی کے موجودہ امیر جاہدین شیخ نے یوٹیوب پر ڈاکٹر اسرار احمد اوفیشل یوٹیوب چانل کو بند کرنے کی شدید مضمت کرتے ہوئے اسے اسلاموفوبیا کی بدترین شکل قرار دے دیا انہوں نے کہا کہ لاکھوں سبسکرائبرز اور کروڑوں ویوز کا حامل یہ عالمی شہرت یافتہ یوٹیوب چانل اسلام دشمن قوتوں کی آنکھوں میں روزے اول سے کھٹکتا تھا مختلف معاقب پر جھوٹے اذر تراش کر بارہا اس پر پابندی لگانے کی کوششیں کی جاتی رہی ہیں